بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہا ہوں یہ بزنس آئیڈیا آپ لوگوں کو صرف اور صرف ساٹھ سے ستر ہزار روپے میں شروع کرنا ہے دوستو ساٹھ سے ستر ہزار روپے میں سے آپ لوگ یہ کاروبار شروع کر کے ڈیلی ایک سے دو ہزار روپے تک کی ارنک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کاروبار کون سا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ تمام دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہا ہوں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں چینل برابی تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بریس کریں تاکہ فیوچر میں ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیا کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ جائے کریں تو دوستو آج جو مشین میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں اس مشین کا نام ہے منی فلو مل مطلب کہ چھوٹی آٹے کی چکی لیکن اس مشین کی سے آٹے ہی نہیں تیار کیا جاتا بلکہ اور بہت سارے چیزیں بھی تیار کی جا سکتی ہیں آپ لوگ اس میں مکہ کا آٹا بھی تیار کر سکتے ہیں مختلف دالیں بھی اس میں آپ لوگ ان کی بھی پسائی کر سکتے ہیں چاول کا آٹا تیار کر سکتے ہیں اور نہ صرف اتنا بلکہ مختلف سپائسیز کے جو پاورڈر ہوتے ہیں وہ بھی تیار کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ اس میں جو لال مرچ ہے اس کی پسائی بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ اس میں ٹرمرک پاورڈر بھی کر سکتے ہیں ایسے بہت سارے جو پاورڈر آتے ہیں ان کو بھی اس مشین کی مدد سے پیس کر آپ لوگ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں کاروبار کس طرح سے شروع کرنا ہے اس مشین کے ساتھ مشین کی پرائس کتنی ہے کہاں سے ملے گی یہ بھی آپ لوگ کو ڈیٹیل دینے والا ہوں تو سب سے پہلے مشین کی پرائس کی بات کرتے ہیں تو مشین کی پرائس جو ہے وہ ہے نو ہزار روپے نو ہزار روپے کی یہ مشین ہے اور مشین کی پروڈکشن کیپیسٹی کی بات کریں تو جو اس کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے ٹین کیجی پرہور کے حساب سے ہے مطلب کہ ایک گھنٹے میں دس کلو مال یہ تیار کر کے دے دیتی ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو مسئلہ جات ہو آٹا ہو کوئی سے فرق نہیں پڑتا اس مشین میں چھوڑی سائز کا موٹر لگا ہوتا ہے مطلب کہ گھر کی بجلی پھر اس مشین کو چلایا جا سکتا ہے اب دوستو کاروبار آپ لوگ کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ گندم کی آٹے کا بھی کر سکتے ہیں چاول کی آٹے کا بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ مکہی کی آٹے کا بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے مختل آٹے ہیں ان کا بھی کر سکتے ہیں اور سپائسیز کا بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو میں آپ لوگ کو آئیڈیا دینے والا ہوں وہ ہے آٹے کا آپ لوگ دیکھیں آج کل گندم کی آٹے کی آٹے کی جو شارٹیج ہے مارکیٹ میں بڑھ گئی ہے اور آٹا جو ہے اور بھی مہنگا ہو گیا ہے تو آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے آپ لوگ انہیں گندم سستے ریٹ پر گاؤں سے یا کسی بھی اسی بڑے بھی ڈیپوں سے لے کے آنی ہے پھر گندم کی پسائی کر کے آپ لوگ انہیں پانچ کیجی والے بیک بنوا لینے ہیں آپ لوگوں کو پیپر بیک جو ہے اس آٹے کے وہ مارکیٹ سے بنے بنائے مل جاتے ہیں اپنے برینڈ کے بھی بنوا سکتے ہیں اور بدھاوڈ برینڈنگ بھی بنوا سکتے ہیں پھر آپ لوگ انہیں میریوال ہی اس بیک کو فل کرنا ہے آٹے سے آپ لوگ اس کو ویٹ کر کے پانچ کیجی یا دس کیجی کا آپ لوگ بیک بنا کر اسے میریوال ہی پیک کر کے مارکیٹ میں سپلائے کر سکتے ہیں دوستو یہ مشینیں چھوٹی سائز کی ہیں چالیس کیجی ان مشین کا وزن ہوتا ہے تو اس مشین کو گھر پر ہی لگا کر آپ لوگ اپنا کاروبار بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں مکہی کا آٹا مارکیٹ میں زیادہ تر نہیں ہوتا مطلب کے ہر لوکل دکان پر مکہی کا آٹا آپ لوگوں کو پاکستان میں نہیں ملے گا ایک بڑی دکان جو ہوتی ہے وہیں سے ہی اکثر یہ مل جاتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک ایک کیجی کے پیکٹ بنا لینے ہیں مکہی کی آٹے کے اور وہ آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی شوپر جو ہوتی ہیں ان پر کوئی برینڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹی سمپل سادھی سی شوپر ہی لے لیں ان پر آپ لوگ پے کر کے ایک کیجی یہ مارکیٹ اور بازار میں سپلائے کریں اب دوستو اس کے بعد ہم مسئلہ جات کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ اس سے لال پاودر آپ لوگ اس سے پیسی ہوئی جو بلک پاودر ہوتا ہے جیسے ہم بلک پیپر بھی کہتے ہیں کالی مرچی اس کو بھی پیس سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹرمریک پاودر بھی ہے وہ بھی اسے تیار کر سکتے ہیں اور ایسی نیک پاودر آ جاتے ہیں جن کو پیس کر کے ان کا پاودر تیار کیا جاتا ہے تو یہ مشین ان کے لیے بھی پہس تے ہیں اگر آپ لوگ مسالہ جات کو پیک کر کے سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دس روپے والے بیس روپے والے پچاس روپے والے سے پیکٹ بنا کر مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کھلے ہی مارکٹ میں سپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے بازار کو ٹارگٹ کرنا ہے اور بازار میں آپ لوگوں نے اپنا مال سپلائی کرنا ہے تو دوستو یہ کاروبار بہت ہی بہترین ہے نو ہزار روپے کی مشین ہے لیکن بہت سارے آپ لوگ کو کام کر کے دے رہی ہے گھر کے استعمال کے لیے بھی یہ مشین لے جا سکتی ہے آپ لوگ تازی گندم لے کے آئیں اور اس سے آپ لوگ اپنا آٹا بنا کر گھر پر استعمال کریں تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے ہوگی پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال لکھیں اللہ حافظ